ایک وڑی صاحب وہ جنابِ وسیم برحان کا میں یقینی طور پر مبارک بات کا حق دار سمجھتا ہوں میں اپنی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ سب آئے اور یہ آپ کہانا یقینی طور پر دادا کی اس قیادت کے جس کے لئے اللہ ما اقبال نے کبھی کہا تھا نگاہ بلند سخند دل نواز جان پر سو یہی ہے رخت سفر میر کارمہ کے لئے تو میر کارمہ کے لئے جس کے لئے ہم سب آئے ہیں یقینی طور پر ان کو اپنا اعتماد کا اظہار کریں اور یہ یقین دلائیں کہ انشاءاللہ عقلیتیں اس صوبے کی اور قومی سطح پر دادا کے ساتھ کھڑی ہوں گی اور اس بات کو آپ میں چاہتا ہوں کہ ساتھ کریں عزیزان آج مجھے بڑا افسوس بھی ہے کہ آج اٹھارہ فروری ہے اٹھارہ فروری انیس سو تیراسی کو بدقسمتی سے اس ملک کا سب سے بڑا قتل عام ہوا تھا جو نیلی میں ہوا تھا آج ایک تالیس سال ہوئے اور آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ بی بی سی او تمام جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کی رپورٹیں میڈیا کی کہ کموں پیش دس ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے نیلی میں اس وقت کانگریز کی سرکار آسام میں تھی ہی تشور سائی کیا وہاں وزیر اعلی تھا اور محترمہ اندرہ گاندی ملک کی وزیر اعظم تھی اور ان کے وزارت عزمہ کے زمانے میں آل آسام سٹوڈنٹ یونین کی تحریک کے سلسلے میں جو وہاں قتل عام نیلی میں چھے گھنٹے میں دس ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے اور پانچ سو اٹھاسی اف آئی آر درج ہوئی تھی اور جو پانچ سو اٹھاسی اف آئی آر درج ہوئی اور اس کے بعد وہاں پر حسائی کیا کی سرکار گئی اور آل آسام سٹوڈنٹ یونین آسم گن پرشت کی شکل میں اقتدار میں آئی ان کے اقتدار میں آنے کے بعد یہاں مرکز میں بھی اندرہ گاندھی کا وہاں سانحہ ہوتا ہے اور راجب گاندھی وزیر آدم ہوتے ہیں اور انہیں ایک ایک آرڈ کیا تھا آسام میں جو آسام ایک آرڈ کہلاتا ہے وہ آسام ایک آرڈ اس کے روشنی میں وہ جتنے مقدمات آل آسام سٹوڈنٹ یونین کے لیڈروں کے خلاف تھے جس میں نیلی کے بھی مقدمات تھے وہ سارے واپس لے لئے گئے اور کسی ایک شخص سے بات پرس نہیں ہوئی کسی ایک شخص کو مقدمہ نہیں چلا یہ یقیناً ایک شرمنہ بات ہے کہ دس رہدار لوگ بار دیے جائیں کانگریس کی قیادت میں کانگریس کی حکومت میں اور ایک پر مقدمہ نہ چلے اس سے زیادہ شرمنہ بات کیا ہوگی انیس سو چوراسی میں سکھوں کے قتل عام کے بعد کانگریس پارٹی نے سکھ وزیراعظم دیا کانگریس پارٹی نے سنہری گردوارہ میں اپنے وزیراعظم کے ذریعہ کال تخت کے پاتھ بٹھا کر کے معافی مانگنے کا اور جوتوں کو صاف کرنے کا کام کروایا سونیا گازی نے معافی مانگی لیکن آج تک ان دس ہزار لوگوں کے مارے جانے پر کانگریس کی قیادت نے شرمندگی کا یا کسی طرح سے افسوس کا اظہار نہیں کیا یہ انتہائی بدبختانہ بات ہے جس کی ہم مضمت کرتے ہیں تو انگریس کے روئیے کو دیکھئے میں معافی مسجد کے سوال پر بھی گفتگو ہو رہی تھی میں اس پر بات نہیں کروں گا لیکن محترمہ پریہ گاندی نے پچھلے دنوں بھوپال کے ایک اجلاس میں کہا کہ یہ ہمارے لوگ تھے جنہوں نے عزید دھیا میں بتالہ کھولا یہ ہماری حکومت تھی جس نے شلہ نیاز کروایا یہ ہماری حکومت تھی جس کے دور میں بابری مسجد توڑی گئی یہ ہماری حکومت تھی جس پر میں ایک شیف ٹیمپل بنا یہ ہماری حکومت تھی جس نے رام مندیر کے دروازہ رام مندیر کے لیے راستہ کھولا تو آپ مجھے بتائیں کیوں ہی کے اور سنگ کے اور شیوسینہ کے اپروچ میں کیا فرق ہے آپ کو پوری طاقت کے ساتھ اس گندم نواجو فروشوں کو ان کو پہچاننا ہوگا آپ کو دوست و دشمن کی تمیز کرنی ہوگی یہ وہ شیوسینہ جو ہر جگہ ہر جگہ اس کا جو رہنما ہے یہ کہتا ہے کہ ہم کو گرو ہے بابی مسجد کے تھوڑے جانے پر جو ہر جگہ ہندو بھائی کہ کر کے وہاں پر سب کو خطاب کرتا ہے آپ کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا اور کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو ان کی بات کرتے ہیں اب آپ کو سیاسی مباحثے میں اترنا پڑے گا کہ یہ انیس سو اکہتر میں انیس سو چور آسی میں انیس سو بیانوے میں ان تمام سالوں میں جو فسادات بھائیو مہراشت میں ہوئے ہیں یہ شیوسینہ کے لوگ اس کے ذمہ دار تھے اور ان قاتلوں کے ساتھ آپ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے لہذا ہم دادہ آپ کے شکو گزار ہیں آپ نے ایسی قیادت فراہم کی نہیں تو مسلمان الیکشن کے وقت میں پولنگ بوت پر کھڑے ہو کر کے یہ سوچتا ہے کہ ہمارا وہ کون سا ایسا امیدوار ہو جو ایسے کس کو ہم ووٹ دیں جو جا کر کے بی جے پی کو یا دوسروں کو ہرانے کا کام کرے یہ نیگیٹی ووٹنگ اللہ کا شکر ہے آپ کی وجہ سے بند ہوئی اب ہم پوزیٹی ووٹنگ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کون ہے جو جیت کر کے جائے گا اور ہمارے مسائل کو حل کرنے کا کام کرے گا دادہ ہم آپ کی قیادت کے ہم آپ کے شکو گزار ہیں کہ آپ نے مسلمانوں کو ایک فورم دیا ایک سوچنے کا نیا ذاویہ دیا اس کے لئے یقینی طور پر آپ مبارک بات کے مستحط ہیں اب ہم کو بات کرنا پڑے گا اپنی قوم میں اپنے لوگوں سے بات کرنی پڑی گی کہ ہم اب اس طرح کے جھانسے میں نہیں آئیں گے اب ہم بھی اپنا حق چاہتے ہیں ہم زندہ ہیں زندہ رہنے کا حق چاہتے ہیں ہم کو چاہیے کہ ہمارے مسائل بھی حل ہوں ہمارے مطالبات بھی حل ہوں ایڈیوکیشن سے مطالب اور دیگر چیزوں کے تعلق سے ہمارے شعبے کے صوبے کے ذمہ داروں نے مطالبات اور تجاویز پیش کی جسے آپ سب نے قبول کیا دادا ایک میں درخواست کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ مسلمانوں کے ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا ایڈیوکیشن وغیرہ سے ڈراؤپ آؤٹ ہونے کے بعد آج کی تاریخ میں نشے کی لانت کا بڑا شکار ہے میں چاہوں گا کہ آپ صوبے کے ان تمام ذمہ داروں کی مدد سے لائن سورس بیٹ ایجنسی کی مدد سے یہ نشے کی لانت کو ختم کرانے میں جس قدر مدد کریں گے مسلمانوں آپ کا اتنا زیادہ شکر گزار ہوگا میں ان باتوں کو کہتا ہوا چونکہ اس لیے پا گئی ہے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں بہت بہت شکریہ خدا حافظ